واصف ہے میرا نام مگر راز ہوں گہرا صرف اس راز تک کوئی پہنچ سکا آج تک یہ راز تو جو راز تک پہنچتا ہے اصل میں وہ خود راز بن جاتا ہے اس لئے یہ کبھی بیان نہیں ہوتا اس کی خوبی یہی ہے کہ یہ بیان ہوئے بغیر بھی بیان ہو رہا ہے اور جو لوگ اس کا حصہ بن جاتے ہیں وہ پھر بیان نہیں کر سکتے جیسے سرکار وائد صاحب نے ایک جگہ پہ فرمایا ہے کہ محبت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا کئی لوگوں نے اس پہ شائری کی بہت سارا کچھ کیا لیکن یہ جو اس کے جذبات ہوتے ہیں وہ جب تک وہ محبت میں خود گرفتار نہ ہو تب تک ایان ہی ہوتی بات اس لئے محبت پڑھانے سے نہیں ہوتی محبت سکھانے سے بھی نہیں ہو سکتی یہ بس ہو جاتی ہے اور جب ہو جاتی ہے پھر انسان اس کیفیت میں ہوتا ہے پھر وہ بتائے بھی تو کیا آپ بتلائے ایسی ایک کیفیت ہوتی ہے تو یہ راز کا حصہ کئی لوگ بنتے ہیں کیونکہ یہ راز کھلے عام چلتا آ رہے ہیں بہت عرصے سے چلتا آ رہے ہیں جب سے یہ ولایت چلتی آ رہی ہے نبوت بھی چلتی آ رہی ہے یہ راز بھی ساتھ چلتا آ رہے ہیں تو اس راز کا حصہ بننے والے لوگ جو ہے نا وہ پھر راز کا حصہ ہی رہ جاتے ہیں وہ پھر بتا نہیں سکتے اس کو یوں سمجھ لیں جیسے محمد بکش صاحب نے کہا ہے نا کہ خاصان دیگل آمہ آگے نہیں مناسب کرنی مٹھی کھیر پکا محمد کتے آگے دھرنی تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ خاص بات اگر عام لوگوں کے درمیان بھی کر بھی دیں نا تو ابھی وہ اس کا ٹیسٹ نہیں لے سکتے کیونکہ وہ اسے اگاہ ہی نہیں ہے وہ مجھے یاد ایک محفل ہو رہی تھی اور اس محفل میں کسی نے آکے تو کہا کہ جی میں تو رات سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں حاضر ہوا تو وہاں پہ میں نے سرکار دولم کو وحیس صاحب کی بہت تعریف کی انہوں نے تو میں آج ان کے لئے ہار لکھے تو اب محفل ہو رہی تو اس بندنی کے بات کرتی تو سرکار وحیس صاحب نے کہا کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے میں اس محفل میں تھا رات کو لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ نہیں تھا جو یہ بیان کر رہا ہے تو آپ نے کہا یہ نہیں تھا بیچ میں باقی لوگ موجود تھے یہ نہیں تھا اب آپ نے کہا کہ اگر ایسی کوئی بات ہو جو دکھائی نہ جا سکے تو اس بات کو بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہمارے ہاں روحانیت کو اور تصوف کو جس چیز نے سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے نا وہ اس چیز نے پہنچا ہے کہ ہم بغیر دکھائے ہوئے بات کرنے ہیں ایسی ایسے ایک حصے کی بات کریں کہ جو موجود تو ہے لیکن ہم اس کا نا ایک پریشر ڈال رہے ہیں لوگوں کے اوپر محفیل ہوگی بیٹھے ہوں گے لوگ کہیں گے کہ جی ابھی تو یہاں پہ داتا صاحب آئے ہوئے تھے یہاں پہ تو ابھی مولا علی تشریف لائے ہوئے تھے ہو سکتا ایسے ہو لیکن جس کو آپ بتا رہے ہیں اور اس کو دکھا نہیں رہے ہیں اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں یا تو کہیں نا کہ آپ بھی آئیں جی ملاقات کریں ہم بھی کہیں بڑی اچھے بات ہے لیکن ایسی بات ایسے لوگوں کے درمیان کرنے کا مقصد شاید صرف یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ کہیں انسان اپنی فضیلت ایک بیان کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے نظر آ رہا ہے اور تم اندھے ہو تمہیں نظر نہیں آ رہا میں نے سرکار ویس صاحب کی جتنی بھی محافیل اٹینڈ کی جتنی بھی محافیل سنی کبھی آپ نے آج تک ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ آج فلان شخصیت آئی ہوئی تھی آپ شخصیت کو ڈسکس نہیں کرتے تھے ان کے کام کو ڈسکس کرتے ہیں ان کی کہی بھی باتات داتا صاحب کا ذکر آتا تھا داتا صاحب کا کوئی واقعہ کوئی ایسی چیز بتاتے تھے جس سے کوئی ایک نکتہ کھل رہا ہوتا تھا اس طرح سے آپ بیان کرتے تھے آپ نے کبھی پرسنیلٹیز کا نا لوگوں کے پر بوجھ نہیں ڈالا ان پرسنیلٹیز سے کیا حاصل کر سکتے ہیں وہ بتایا کہ آپ ایسے چلیں یہ کام کریں تو پھر جب وہ انسان کے چلنے کا رستہ ہوگا چلنے والے لوگوں کے لیے یہ باتیں موجود ہیں کھڑے ہو کے پوچھنے والوں کے لیے نہیں ہیں جن کا یہ سفر ہے نا وہ پوچھیں وہ اپنے سفر کو آسان کریں لیکن جس نے بحث کرنی ہے وہ کرتا رہے اس کے لیے پھر کوئی سفر ہی نہیں ہے تو یہ سفر والے جو لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کا سفر کرنا ہے اللہ کے رستے کا سفر کرنا ہے اس طرح سے ساری بات کو لے کے چلنا ہے ان کے لیے یہ بات توشہ سفر ہے وہ ان کے لیے تو بہت قیمتی بات ہے کہ ان کو سفر میں ایسی کوئی سہولت مل جائے کہ اللہ کا سفر آسان ہو جائے معاشرہ بہت مشکل ہے تو اس میں وہ راز بننا بڑا مشکل ہے لیکن جو لوگ بنے ہیں ایسا نہیں کہ نہیں بنتے بنتے وہ پھر خاموش ہو جاتے ہیں